اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج ہمارا 15 لیکچر ہے کمپیوٹر سائنس کا اور کلاس ہماری 9 ہے اور جو ہم ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے ویریفکیشن ان ویلیڈیشن آف الگوریتم ہم نے الگوریتم کو ویریفائی کرنا ہے اور ویلیڈیشن کرنی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ڈیفرنس ہے اس سے پہلے ہمارا ایک ٹاپک ہم نے پڑھا تھا الگوریتم ان فلو چارٹ کا اگر آپ لوگ نے وہ والی ویڈیوز نہیں دیکھیں تو آپ پہلے وہ ویڈیوز دیکھیں اور اس کے بعد جو لاسٹ والا ہمارا لیکچر تھا وہ ٹیسٹ ڈیٹا اور اس کی ٹیسٹ ڈیٹا کی ٹیسٹ تھی وہ والی ویڈیوز دیکھیں دین آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی اور اس کے علاوہ ہم نے ایک تھا الگوریتم اینڈ فلو چارٹ میں ڈیفرنس یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ کوئسٹن ہے پیپر پوائنٹ سے بھی اور ان کے پھر آگے ہیں ایڈوانٹیجز اینڈ ڈیس اڈوانٹیجز فلو چارٹ ایڈوانٹیج اینڈ ڈیس اڈوانٹیج آف ایلگوریتم یہ کوئسٹن جو ہے ایمپورٹنٹ ہے پیپر پوائنٹ او ڈیو سے تو آپ لوگوں نے یہ بک پہ موجود ہے سارے کوئی کوئسٹن میں تھوڑا سا جدر آپ کو بتا بھی دیتا ہوں اگر ہم فلو چارٹ کا ایڈوانٹیج دیکھیں تو ایڈوانٹیج فلو چارٹ کا یہ ہے کہ بکاوز یہ گراپیکلی ریپیزنٹیشن ہے اس میں ہم اس طرح کوئی نہ کوئی ایمیجز ڈرائی کرتے تھے لائٹ ٹھیک ہے جی اس طرح جب ڈیسیجن میکنگ کے لیے ہم یہ سیمبل یوز کرتے تھے تو اس سے چیز کو اپنا آپ کا جو پرابلم تھا اس کو سمجھنا یا سلوشن جو ہے اس کو سمجھنا آسان ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یہ اس کا ایڈوانٹیج ہے تو یہ بک پہ آپ کے موجود ہیں اس کو ہم ہی دل سے دیکھ لیتے ہیں فرسٹ پوائنٹ لکھتا ہے جی ایزی ٹو ڈرائی فلو چارٹ ہے جو وہ آسانی آسانی کے ساتھ ڈرائی کیا جاتا ہے اب ہم نے سیمبلز اور فلو چارٹ پڑھ لیے تھے اور میں نے فلو چارٹ آپ کو ڈرائی کر کے بھی دکھائے تھے تو اس کے اس کا یہ ہے کہ اس کو آسانی سے آپ ڈرائی کر سکتے ہیں سیکنڈ ایزی ٹو انڈرسٹینڈنگ پرابلم سالونگ ہم جب فلو چارٹ کسی بھی پرابلم کا ہم پرو چارٹ بنا لیتے ہیں تو اس کو بڑی آسانی کے ساتھ آپ سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تھرڈ پوائن ادھر ہے جی ایزی ٹو ایڈنٹی فائی ایررز اگر اس میں کہیں ایرر ہے تو کیونکہ یہ گرافیکل ہی ریپریزنٹیشن ہے تو اس میں سے ایرر بڑی آسانی سے آپ کر سکتے ہیں اور اس کو ریموو کر سکتے ہیں ایزی ٹو ایزی ٹو ایزی ٹو فلو فرام ون سٹیپ ٹو ایناڈر اس میں آپ فلو کو بھی ابزرب کر سکتے ہیں بکاوز اس میں یہ ڈریکشن فلو لائنز لگی ہوتی ہیں اس طرح اگر اس طرف کوئی فلو ہے اس طرح ٹھیک ہے جی تو اس کو آپ ایزی اس کا فلو کو اس کی ڈریکشن کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کے ڈیس ایڈوانٹیجز میں اس میں فرسٹ پوائنٹ لکھا ہے مور ٹائپ اس ریکوائی ٹو ڈرا فلو اگر آپ نے ایک دفعہ فلو چارٹ بنا لی ہے تو آپ اس کو موڈیفائی کریں گے تو وہ تھوڑا سا ٹاپ ہو جاتا ہے ٹائم کنزیومنگ آپ کہہ سکتے ہو سیکنڈ یہ ہے سوری تھرڈ یہ ہے کہ یہ جو بڑے پرابلمز ہیں لینٹھی پرابلمز ہیں اس کے لیے سوٹیبل نہیں کیونکہ اس کے لیے آپ کو وہ پتا ہے کہ ہم نے اس طرح ایمیجز ڈرا کی تھی تو اب جب لینٹھی پرابلم ہو گا تو وہ کافی زیادہ آپ کے پاس سپیس لگے گی تو اس وجہ سے اس نکایا جی یہ اس کو آپ جو لینٹھی پرابلمز ہے اس کے لیے سوٹیبل نہیں ہے تو یہ ایڈوانٹیج اینڈیس ایڈوانٹیج جو فلو جاتے نیکس ایڈوانٹیج انڈیس ایڈوانٹیج آب ایلگوریدم ہے اس میں کیا ہے ایلگوریدم کو ایلگوریدم کیا ہے بیسیکل ہم اپنے الفاظ میں انگلیش میں اس میں کوڈنگ کو ہوتی ہم نے جو پرابلم جس طرح سال کرنا ہوتا ہے نا جی اس کو ہم پروسیجر لکھ لیتے ہیں سٹیپس لکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کس کس طرح پرابلم سال کرنا ہے تو اس کا فرسٹ ایڈوانٹیج ہے کہ ایزی ٹو رائٹ بلکل ایزی ٹو رائٹ ہے آسانی سے لکھا جا سکتا ہے کیونکہ ہم نے اپنی الفاظ میں اپنی زبان میں لکھنا ہوتا ہے ہم نے کوڈنگ بگا رہا نہیں اس میں کرنی ہوتی تو یہ بلکل آسان ہے سیکنڈ ایڈیس ایڈو سالب آلاج پرابلم آپ نے ایک بڑا پرابلم ہے آپ کے پاس اگر اس کو آپ نے سال کرنا تو جو الگوریتم ہے یہ آپ کے لئے سوئی ٹیبل ہے کیونکہ آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے تو اس میں آپ کو نہ تو اس طرح کی کوئی ڈائیگنامز ڈراؤ کرنی پڑتی ہیں کہ وہ زیادہ سپیس ریکھوائیڈ ہو اس پوائنٹ او بیو سے یہ ایزی ہے نیکس ہے جی اس کی ڈیس ایڈوانٹیجز ہیں وہی موڈیفائی اس کو بھی کرنا مشکل ہے سرنڈ ون اس میں اس میں کہا کہ اگر ہم نے جو الگوریتم کے سٹیپس میں نے آپ کو دکھایا تھے جس میں سٹارٹ تھا پھر ان پوٹ تھی سیک تھا پھر گو ایف دین اینڈ گو ٹو آوٹ پوٹ اینڈ اینڈ تھا اس میں وہ کہہ رہا ہے اگر گو ٹو والے الگوریتم آجا تو اس میں تھوڑی سی آپ کو ڈیفکلٹیز ہو سکتے ہیں یہ بک پہ بڑی اسان ایزی ورڈنگ میں ایویلیبل ہے تو آپ اس سے پڑھ سکتے ہیں میں نے ایکسپلین بھی کر دیا تو آج جو ہم نے ٹاپک ڈسکس کرنا ہے وہ ہے ویریفکیشن اینڈ ویلیڈیشن پہلے آپ ویریفکیشن کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں کیا ہے لاسٹ لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک ہم نے ٹیسٹ ڈیٹا دیا تھا کسی بھی میں نے ایکزیمپل یہ دی تھی کہ اگر آپ کیلکولیٹر لینے جاتے ہیں بزار میں تو آپ کیلکولیٹر کو چیک کرنے کے لیے آپ رینڈم لی ٹو پلس فائی ٹری پلس ٹو اس طرح رینڈم لی جو بھی آپ ڈیٹا ٹائپ کر کے اس کیلکولیٹر کو چیک کرتے ہیں تو وہ اس کا ہوتا ہے ٹیسٹ ڈیٹا اس کی ہم نے ٹائپ بھی دیکھی ٹیسٹ ڈیٹا ہے ٹیسٹ ڈیٹا ہے فارمیٹ غلط ہے تو وہ اس کی ٹائپ تھی تو ویریفکیشن میں یہ ہوگا کہ اگر تو آپ کا الگوریتم صحیح آنسر دے رہا ہے اگر آپ کا الگوریتم دو اور تین کو ایڈ کرے کے آپ کو آنسر آ رہا ہے پانچ ٹھیک ہے تو یہ ویریفائیڈ ہے مطلب آنسر آ رہا ہے نا جی تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ ویریفائیڈ ہے آپ کا الگوریتم ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اس میں اگر سکس بھی آ رہا ہے نا جی تو یہ آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ ویریفائیڈ ہے اس کی اگزیمپل ایک اور بھی ہے کہ اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس کو اگر تری گریٹر دین ٹو اس اگزیمپل سے اگر آپ سمجھو تین دو سے بڑا ہے اس کا آنسر جو ہوئے گا وہ ویریفائیڈ آئے گا اس کی ویریفکیشن ہوگی کہ جی سٹوڈنٹ نیکس ہمارا جو ٹاپک ہے جو آج ہم نے ٹاپک کی ڈسکس کرنا تھا وہ ہے ویریفکیشن اینڈ ویریفکیشن 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 اینڈ ویریفکیشن میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں پہلے ہم ویریفکیشن کو دیکھتے ہیں کہ ویریفکیشن کیا ہے فور اگزیمپل ہم نے ایک الگوریتم بنایا الگوریتم اب ہم نے چیک کرنا ہے کہ جو ہمارا الگوریتم ہے وہ صحیح جس کام کے لیے ہم نے بنایا ہے جس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے بنایا ہے کہ وہ وہی کام کر رہا ہے اگر تو ہمارا وہ الگوریتم جو وہی کام کر رہا ہے بلکل ٹھیک کام کر رہا ہے تو ہمارا وہ ویریفکیشن ایلگوریتم ہوگا فور اگزیمپل اگر ہم نے ایک الگوریتم بنایا جس کا ہمارا پرپس یہ تھا جو ہم نے بنایا تھا کہ ہم نے ہمارے پاس دو نمبر تھے ہم نے ان کو چیک کرنا تھا کہ ان میں سے بڑا کونس ہے ٹھیک ہے جی تو اگر تو وہ اس کے مطابق کام کر رہا تو الگوریتم ٹھیک ہے ادروائز وہ ہمارا الگوریتم غلط ہے فور ایکزیمپل ہم نے الگوریتم بنایا تھا دو نمبر کو چیک کرنے کے لیے میں وہ نمبر رکھ رہا ہوں 3 greater than 2 تین دو سے بڑا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تین دو سے بڑا ہے اگر تو اس کا آنسر true یا فالس میں آنا چاہیے true یا فالس میں آنا چاہیے آپ کا اگر الگوریتم اس کا آنسر دے رہا ہے 3 greater than 2 is equal to 5 it means verify نہیں ہے ہمارا الگوریتم غلط ہے کیونکہ ہم نے جو ہمارا الگوریتم بنایا تھا نمبر کو چیک کرنے کے لیے کہ بڑا کونس ہے اور چھوٹا کونس ہے اور یہ ہمیں پلس کا دکھا رہا ہے it means یہ ہمارا الگوریتم غلط ہے verify نہیں ہے verify یہ ہوگا کہ اگر ہمارا الگوریتم ہے اس کا آنسر اسی فاہم میں آ رہا ہے وہی کام کر رہا ہے جو ہم کروانا چاہ رہے ہیں for example یہ true answer دیتا ہے تو ہمارا verify ہے اگر false بھی دیتا ہے تو verify ہے ہم نے اس کے آنسر کو چیک نہیں کرنا وہ غلط دے رہا ہے یا صحیح دے رہا ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے اس میں کہ ہمارا کام وہی ہو رہا ہے کیا وہ plus یا minus تو نہیں کر رہا ہے ہم نے بڑا کوئی نمبر بڑا یا چھوٹا اس کے لیے کام بنایا تھا تو وہ وہی وہی کام کر رہا ہے یا نہیں اگر آنسر غلط آتا ہے تو وہ verify ہوگا لیکن اگر وہ بالکل ہی آپ کا for example میں نے آپ کو example دی کہ five آ جاتا ہے تو وہ آپ کا بالکل ہی غلط ہے وہ verify نہیں ہے اس کو بولتے ہیں verification اب next ہمارا کیا ہے جی validation validation میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو answer ہے اس کو چیک کیا جاتا ہے for example وہی اسی example کو ہم لے کے چلتے ہیں کہ ہم نے ایک الگوریتم بنایا جس میں ہم نے چیک کرنا تھا کہ ہمارے دو نمبرز میں سے بڑا کون سا ہے کون سا بڑا ہے تو اس کے لیے ہم نے statement لکھی تھی three greater than two اگر تو اس کا answer آ گیا جی false تو یہ ہم کہیں گے کہ ہمارا جو algorithm ہے وہ validation نہیں valid نہیں ہے صحیح answer نہیں دے رہا اگر اس کا answer آ جاتا ہے true تو ہمارا جو algorithm ہے وہ valid ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ validation اس کی ہے وہ valid ہے وہ صحیح answer دے رہا ہے ٹھیک ہے یہ minor سا difference ہے verification and validation میں again repeat کر رہا ہوں verification میں کیا ہوگا verification میں ہم نے چیک کرنا ہے کہ ہمارا جو algorithm ہے کیا وہی کام کر رہا ہے جس کے لیے ہم نے اس کو بنایا ہے اس کی میں نے آپ کو example دیا ہے کہ ہم نے ایک algorithm design کیا ہے جس میں ہم نے دو نمبرز میں سے جو بڑا ہے اس کو find کرنا ہے تو میں نے اس کے لیے statement لکھی ہے 3 greater than 2 اگر آپ کا جو algorithm ہے اس کا answer دے رہا ہے 5 تو it means اس نے greater than والا کام نہیں کیا اس کو check نہیں کیا کہ بڑا کونسا ہے چھوٹا کونسا ہے اس نے اس کو plus کر دیا چونکہ ہم نے بنایا تھا چیک کرنے کے لیے تو یہ verify نہیں ہے verify نہیں ہے ٹھیک ہے جی valid verify نہیں ہے اگر 3 greater than 2 اب 3 دو سے بڑا ہے اس کا answer for example یہ وہ ہے جو algorithm ہے false دے رہتا ہے answer چونکہ غلط ہے answer تو ہم نے check کی validation میں کرنا ہے verification میں just یہ check کرنا ہوتا ہے آپ نے کہ جو آپ نے جس کے لیے algorithm بنایا وہی کام کر رہا ہے تو پھر بھی ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا جو algorithm ہے وہ verify ہے وہی کام کر رہا ہے بے شک اس کا answer غلط بھی آ رہا ہے اب validation میں کیا کریں گے validation میں ہم یہ check کریں گے کہ ہمارا answer ٹھیک ہے ٹھیک ہے یا نہیں اسی statement کو دیکھ لیتے ہیں 3 greater than 2 اب اگر تو answer آ رہا ہے true تو ہماری وہ algorithm وہ validation وہ valid ہے وہ صحیح answer دے رہا ہے اگر نہیں تو وہ غلط ہے اس کو book سے بھی دیکھ لیں تو book سے بھی اس کی example ایک example دی ہے کہ اگر آپ نے کسی pizza shop سے آپ نے order کیا ہے pizza کا اب اس کو آپ کی requirement یہ تھی کہ آپ نے pizza وہ جو اس کو کہا تھا کہ spicy ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی اب pizza والا آپ کے پاس آیا اس نے آپ کو pizza دے دیا pizza deliver ہو گیا pizza آپ کام تو pizza ہی آیا تو pizza ہی ہے نا تو verification تو ہے جو آپ نے کام کی تھی وہ verify ہوا وہی کام ہوا اب آپ نے وہ اس pizza کو کھا کے taste کیا لیکن وہ spicy نہیں تھا تو وہ validation اس کی نہیں تھی verify ہی تھا مطلب آیا پیزا ہی ہے لیکن آپ کی requirement یہ تھی کہ spicy ہونا چاہیے تو وہ spicy والا کام نہیں ہوا وہ validation نہیں ہے لیکن verification ہے تو اس طرح ایک اور example ہے آپ کی book میں آپ کی book میں جی وہ وہی والی جو میں آپ کو ابھی سمجھائی ہے کہ دو numbers ہیں آپ نے algorithm بنانا ہے کہ دو number ان میں سے آپ نے چیک کرنا ہے بڑا کون سا تو وہ already میں آپ کو بتا چکا ہوں تو I hope آپ کو اس میں جو minor سا difference ہے آپ کو clear ہو گیا ہوگا اور یہ جو advantage and disadvantage of flow chart and algorithm یہ بھی important topic ہے یہ پچھلے lectures کا تھا لیکن میں نے پھر آج دوبارہ اس کو پڑھا دیا کہ یہ important paper point of view تو آپ لازمی تیار کرنے اس کو I hope کہ آج کا یہ lecture سمجھ آ گیا ہوگا دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ